بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا اسی طرح شراب پینے والا ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں جیسے نماز ہے نماز پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی اس کی روزہ رکھے گا تو روزہ نہیں ہوگا کیا مسئلہ ہے جو اور دیگر عبادتیں ہیں صدقہ دے گا یا کوئی اور عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں فتح الملہم میں جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو تین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا شراب پینا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ فوراں توبہ کریں اللہ سے معافی مانگے اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی سے باز آ جائے اور اللہ سے بھی معافی مانگے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو توڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے بھی معافی مانگے پیروں میں گر جائے پیروں کو پکر کے معافی مانگے کیونکہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے کیونکہ ماں باپ کی خسی میں اللہ رب العزت کی خسی ہے اسے سمجھنا ہے اور یہ ایک الگ موضوع ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے یہاں وہ اصل میں میرا وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر میرا مسئلہ دوسرا ہے جو بتانا چاہتا ہوں تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو نافرمانی کر رہا ہے تو اس کے عبادت کا کیا ہوگا جواب یہ ہے یہاں دو مسئلہ ہے ایک ہے عبادت کی فرضیت کا ساکت ہو جانا اور ایک ہے عبادت کا سواب ملنا دو مسئلہ ہے ٹھیک ہے جیسے فرضیت کا ساکت ہونا کیسے وہ ذرا سمجھئے ایک آدمی نماز پڑھ لیا نماز اس کی ہو گئی نماز کی فرضیت ساکت ہو گئی لہٰذا قیامت کے دن یا قبر میں اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی کیونکہ نماز اس کی ہو گئی ہے نماز اس کی ہو چکی ہے اسی لئے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی کیونکہ نماز تو وہ پڑھ چکا ہے لہٰذا نماز اس کی ہو گئی ہے یہ ہے فرضیت کا ساکت ہونا اور جو نماز پڑھا ہے اس نماز کے پڑھنے سے اسے ثواب ملا ہے یا نہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ نماز اگر ہو گئی ہے فرضیت اس کی ساکت ہو گئی ہے کہ ثواب بھی ملا ہو ایسا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ صرف فرضیت ساکت ہوئی ہو اور ثواب کچھ بھی نہیں ملا ہو ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یا شراب پینے والا کوئی فرض عمل کرتا ہے زکاة دیتا ہے روزے رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو ایسی عبادتیں اس کی ہو جائیں گی قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی نماز اس کی ہو گئی نماز اس کی ہو گئی زکاة ادا ہو گئی اور جو کچھ مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کر رہا تھا وہ ہو گیا مکمل ہے جو فرضیت اس سے ساقط ہے لیکن اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملا ان اللہ اللہ کے نزدیک اس کی مقبولیت نہیں ہوئی فرضیت ساقط ہو گئی مقبولیت ختم لہٰذا اب مسئلہ ہمارا واضح ہو گیا ایسے آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو اس کے لئے نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا اسی لئے جتنے جلد ہو سکے ماں باپ کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اگر ماں باپ گزر جاتے ہیں ان کی قبر پہ جا کے وہاں پر جا کے ان کے لئے عیسال سواب کریں ان کے لئے زیادہ سے زیادہ ان کے لئے جو ہے ثواب کا تحفہ بھیجے تاکہ ہو سکے اس کے جو گناہ ہیں جو اس کی نافرمانی ہے وہ تل جائے ختم ہو جائے ماں باپ اس سے خص ہو جائیں ہو سکتا ہے اسی لئے ان کی زیارت بار بار کرے جا کے قبر کے پاس بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں